اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹا خیریہ سے ہوں گے دوستو آئی پھر سے ہم موجود ہیں صدر لکی سٹار اسلحے کی ایک بہت بڑی مارکٹ پر دوبار سے ہم لوگ حاضر خدمت ہیں آپ دوستو کی طرح جانب سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنیا اس کی طرف سے آپ کو بہت اچھا رسپانس ملایا تھا تو ہم نے سوچ اس کے پارٹو بنائے چاہے ہیں تو چینل پہ نہیں آنے والے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں علیکم السلام علی بھائی اسلح کے بارے میں تھوڑا سامنے میں ڈیٹیل دیجئے گا پریز کائنلی سر ادھر مختلف قسم کا اسلحہ ہوتے ہیں آپ کو فورن میڈوی مل جاتے ہیں اور آپ کو پاکستانی میڈوی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اسلحہ سامنے میں پیشے بیگ پہ لگی کوئی ٹو ٹو ٹری ہوتا ہے اور ایک ٹرپل ٹو کلاتا ہے ٹھیک ہے ان میں سے نکال کے دکھا سکتے ہیں گنز آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ گنز کون کی ہیں ٹو ٹو تری ہے یہ پاک میڈ گانا ہے یہ کہ کی ہے یہ پدا مختلف میں بنتی ہے پاکستان میٹو بے پاکستان ہیں پاکستان میں بھی دیکھیں میرے بھائی آپ کو دو تین قسم کی کیا کیا لٹیز آتی ہیں ایک بی سی کہلاتی ہے کیا لٹی ہے تو جو آپ بھی آپ کے ہاتھ میں گانے یہ ایک و лес بی ڈی کوالٹی بھی ہوتی ہے سی کوالٹی بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ بھی ہوتی ہیں اچھا اور یہ گنز کون یہ ہے یہ بھی پاک میٹ گانا ہے پاک میٹے کونسی کلاتی یہ اس کو ہم لوگ دستاؤں بھی بولتے ہیں جی سیمی آٹومیٹک ہے اچھا اور یہ گن کونسی یہ 12 بور ہے یہ رشن کلاشنکوپ قپنی کا بھارہ بور ہے سیگا کپنی ہے ٹھیکی ہاں کی کمپنی چھو رہی ہے یہ رشن کپنی رشن کمپنی اچھا یہ ڈیٹ شاہی پاکستانی ہے سیمی اٹومیٹک ہے ٹی آٹو سیویلین کے لیے نہیں اچھا ٹی آٹو ہوتی ہے سیویلین کے لیے سیمی اٹومیٹک ہوتی ہے ٹھیک سر بھی مینشن کیا ہوا ہے وہ سر بس ایک لوگ ہوتی ہے ایک بس اچھا یہ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے یہ کون جی گن کے لاتی ہے یہ م4 ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میڈ بائی پاک ہے اس میں آپ کو اوریجنل بھی ہوتا ہے پاکستانی بھی بھی ہوتی ہے اے بی سی کوالٹی ڈیفرنٹ ڈائیسی کوالٹی آجاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ گن کوئی سی اس کے بارے میں بتائیے یہ ترکش شوڑ گن ہے بارہ بور ہے میکزین والا اس کے ساتھ میگ آتا ہے فائف راون کا میگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو ڈیفرنس سائز اور ڈیفرنس موڈل مل جاتے ہیں ٹھیک جنے اچھا یہ ٹرکش ہے جی یہ سیکیورٹی پر پسکے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب آپ بندگوں نے اس کا مص функ 인یسکوے مت اس کیلئے استعمال کیا جا تھا سکیورٹی کر دیگے شکار دیفرنٹ ڈیفرین ٹایسس �niejsرب ہوتی ہیں وہ ایڈ گن کلائی ہی ہیں وہ ایڈ گن نہیں ہوتی ہötی ہے شورٹ suggest , ڈالک ایک اچھے یہین نک égalی ہے یہ اس میں بی کوالٹی آجاتی ہے اس یہ ہے اچھا ابھی ریٹس کے بارے میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہے اپنے یہاں کال کر کے اچھا یہ گن ہی دکھائی ہے یہ کچھ گن ہے یہ رومانیا کا پسٹل ہے اس کو پاک نائن پسٹل بولا جاتا ہے یہ پسٹل ہے جی یہ نائن ایم کیلیبر ہوتا ہے یہ اس میں آپ بریٹا کا میکزین بھی لگا سکتے ہیں گلوک کا میکزین میو لگ سکتا ہے کنورٹر لگتے ہیں اس میں دونوں میکزین چینج ہو جاتے ہیں رومانیا کا پسٹل ہے کلاک میکننزل میں اس کا پورا اندر سے رومانی میں بائیوٹ یو ٹھیک ہے ہنوکانی میکزین اس کے رلiyi ہے ہے یہ بھی کنورٹر بھی اس کا ایسا ہے لگا کہ آپ اس میں بریٹا کا بھی لگا سکتے ہو اور اس میں گلوک کو بھی لگ جاتے ہیں میکزین پلاسٹک فارم میں پلاسٹک میکزین آتی ہیں اس کے ساتھ اچھا اور کون سے گن سے دکھائی ہے اچھا یہ گن اچھا یہ یہ کہاں کہ یہ بہت اچھا گن لگا دیا ہے یہ رشن بندوق ہے سیگا کپنی کلاشنکو کی جو کپنی یہ اس کی بندوق ہے اس کو ہم لوگ سیگا فل بولتے ہیں یہ جو بٹ میں آتی ہے فل بٹ میں آتی ہے یہ ٹو ٹو طریقہ لاتی ہے تیس راؤنڈ کس اچھا دوستو یہ تارس کمپنی کا ٹی فور یہ گن ہے اسی ساتھ دو میگزین اچھا یہ کمپنی یہ کان کی ہے بریزیل کی کمپنی ہے بریزیل کی کمپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ایم فور کے لاتی شیف کے لیات سے ایس جسٹیبل بٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو دو میگ مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا دو میگزین اس کے ساتھ ہو گئے بیلٹ ہو گئے اس کا ٹھیک ہے اس کے میننگ مل جاتے ہیں اور آپ یہ مینوال گائیڈ ہوتا ہے گائیڈ بھوکی ٹھیک ہے میں نے گائیڈ ہے اچھا اچھا یہ گن ساپ کی باز پر یہ کون سے بڑھی ہیں یہ سب سے پہلے یہ اوشٹریا کا پشٹل ہے گلوک نینٹین جنریشن فائف اس کے ساتھ تین میگ آتے ہیں اس کے ساتھ تین میگ آتے ہیں گلوک نینٹین جنریشن فائف اوشٹریا کا پشٹل ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گلوک نینٹین ایکس یہ یو ایسے کا پشٹل ہے اس میں اوشٹریا کا بھی مل جاتا ہے سیم پشٹل ہے دو ممالک سے آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ گلوک سیونٹین جنریشن فائف اس میں سیونٹین راؤنڈ کا میگ ہوتا ہے اس کے ساتھ دو میگ آتے ہیں ٹھیک ہے دو میگ سے ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک لوگ سیونٹین ایف ایڈی کلر ایف ایڈی کلر میں آپ کو تین میگ مل جاتے ہیں ایجسٹیبل گریپس مل جاتے ہیں اور یہ یو ایسے بھی ہوتا ہے اور یہ اوشٹریا سے بھی آتا ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا مطلب کر سکتے ہیں یہ ہر بندے کے اپنے ایک ساتھ ہاتھ کے ساتھ یہ ایکسٹر گریپس اس کے ساتھ یہ ایک پاک میڈ پشٹل ہیں سارے یہ پاکستان میڈ پشٹل ہیں مختلف مختلف یہ دکھائی ہے یہ پاکستانی پشٹل ہے تیز بور کہلاتا ہی ہے یہ ایک پرانا یہ سارے پاکستانی میں ایک پوالٹی کی پشٹل ہیں تو مطلب یہ افیکٹیو ہے سہی چلنے پاکستانی پشٹل ہوتے ہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ اوگلو پشٹل ہے fxs9 پشٹل کہلاتا ہے اس کا 17 راؤنڈ کا مہگ ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے ترکش پشٹل ہے اس کے بعد یہ این پی ٹھٹی فور چینیز پشٹل ہے یہ کوک اپشن کے ساتھ اویلیبل ہے اس کے ساتھ آپ کو دو میک ملتے ہیں اور یہ چینیز پشٹل ہے بڑا کامیاب پشٹل رہ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس برازیل کا ٹورس پی ٹی 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 ٹو پشٹل ہے ریٹا کی شیپ میں ہے اس کے ساتھ آپ کو تین میک ملتے ہیں پھر ہمارے پاس زگانہ ایف آتا ہے زگانہ ایف ایک کامیاب اور ایک نامی گرامی پشٹل ہے جس کے ساتھ آپ کو 15 راؤنڈ کا مہگ ہوتا ہے دو مہگ آتے ہیں اس کے ساتھ کلیننگ روڈ آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آج کل مارکیٹ میں کامیاب اور بہت خوبصورت پشٹل زگانہ پی ایکس ڈی ٹو پشٹل ہے اس میں آپ کو دو میک ملتے ہیں آپ کو ہوسٹر مل جاتا ہے جس کے بعد ہمارے پاس امریکن پشٹل ہے روگر کپنی کے یہ روگر 5.7 یہ 5.7 بور بھی کلاتا ہے اس میں یہ راؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ شوٹنگ رینج کے لیے بہت کامیاب پشٹل ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لائٹ ویڈ ہے اس میں مختلف رینج آ جاتی ہیں لیکن یہ آپ کو تقویباً سو میٹر یا ہزار میٹر تک یہ اس کی رینج آ سکتی ہے یہ آپ کی گولی کی گرین تک بھی ہو سکتا ہے مجھے ہزار میٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے مجھے سے میکزین ایک یا میکزین میکزین ساتھ دو آتے ہیں 20 راؤنڈ کے یہ روگر کپنی ہے امریکن کپنی ہے امریکن بیس کپنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس روگر 9mm بھی آتا ہے یہ 9mm کی گولی کا آتا ہے روگر کی اس میں آپ کو دو میک مل جاتے ہیں ایک 12 راؤنڈ کا میک ملتا ہے اور ایک آپ کو 18 راؤنڈ کا میک ملتے ہیں اس میں ایجیسیبل میک ہوتے ہیں آپ مطلب کومپیکٹ پیشل یہ کہلاتے ہیں لیکن اس میں آپ ایجیسیبل میک لگا کے اس کا آپ گرپ اچھا کر سکتے ہیں یہ میٹ بی یو ایس جی کپنی روگر ہے اور میڈ ان یو ایس اے چھیک ہے اس میں بھی آپ کو ایجیسیبل گرف مل جاتے ہیں صحیح اچھا یہ کیسے زیادہ ہے یہ اس کا لوک ہوتا ہے پیشل کا ساہی اپنا ساری سار یہ پاکستانی پشلے اے پلس کوپی ہوتی ہیں یہ ساری آرڈر سے بنتی ہیں اور اس میں آپ کو مختلف موڈل مل جاتے ہیں بریٹا مل جاتے آپ کو اس میں گلوک مل جاتا ہے گلوک کے مختلف ڈیزائن مل جاتے ہیں مختلف موڈل مل جاتے ہیں اس میں آپ کو اسٹوگر بھی ہے اس میں آپ کا زگانہ بھی ہے اس میں آپ کا سکھ پسٹل بھی ہے آپ کا ایچ ایس نین بھی ہے اور آپ کا بریٹا ایم نین کی ایت پری کی کوپی بھی بنی ہوئی ہے اچھا اچھا یہ میٹ بی پاکستانی کا بھی جی میٹ بی پاکستانی کوپی ہے یہ گلوک سیونٹین ہے ٹھیک ہے جنریشن فائل کی کوپی ہے یہ ٹورس پیٹی نیٹی ٹو کی کوپی ہے اچھا یہ بھی اچھا یہ زک پیٹ آٹی کی کوپی ہے ٹھرٹی پور جی ٹھیک ہے اور یہ گلوک نینٹین کی کوپی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ریٹ کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر جیسے جس کو بھی ریٹ چاہیے ہو جس بائی کو بھی چاہیے ہو تو سکرین پر جو ہمارا نمبر شو ہوگا آپ اس پر کھول کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ہے یہ شوپ لکی شٹار صدر کراچی میں اویلیبل ہے یہ شوپ کا نام شرخان انسس کا نام ہے شوپ کا رابطے کے لیے آپ 0315 211 007 پہ کال کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ٹائمنگ کیا ہے اپنے شوپ کی شوپ کی ٹائمنگ ہے بارہ سے لے کر شام کو آٹھ بجے تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیر آپ کو یہ ویڈیو اچھی ڈگی ہوگی پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو ایک ساتھ تک کے لیے اجازے دید اللہ حافظ